دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کہانی میں اسرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں میں نے اسی نکتے کو مرکز بنایا ہے سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑی یا سنی ہو اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپنس بھی پور اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا و السلام پرویز بلگرامی السلام علیکم دوستو پیچھے خدمت ہے دوسرا جنم اپیسوڈ نمبر تھرٹی نائن ان لوگوں کی رفتار دیکھ کر پروفیسر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ لوگ شہر سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ ان کی وین مزاق فاتھی سڑک پر پہنچ چکی تھی عمران نے ڈیش بورڈ پر رکھے موبائل فون کو اٹھا لیا پھر کسی کا نمبر ملا کر کہا ہم اس وقت مگر بھی سمت والی بڑی سڑک پر ہیں مزاق فاتھی سمجھ لو فوراں کم سے کم چار افراد کو بھیجو پوری تیاری کے ساتھ اس نے اشارے میں بتا دیا تھا کہ آنے والے مسئلہ ہوں گے اس نے سوچ لیا تھا کہ اگلی گاڑی کو گھیر کر انہیں ہیڈ کواٹر لے جائے گا وہیں سے ان سے تفتیش کر لے گا لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی یکہ یکہ ہی زیالی سڑک سے ایک ٹرالر باہر آ گیا تھا اور اب وہ ان کے آگے آگے چل رہا تھا اگلی گاری ٹرالر کے آگے تھی اس لیے اس کی صحیح پوزیشن دکھائی نہیں دے رہی تھی عمران نے کئی بار ہارن دیا آگے نکلنے کی کوشش کی مگر ٹرالر ڈریور نے گویا انہیں راستہ نہ دینے کی قسم کھا رکھی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ٹرالر بھی انہی لوگوں کا ہو اور انہوں نے اسے اسی لیے بلائیا ہو کہ وین کو فرار کا موقع مل جائے پروفیسن نے خدشہ ظاہر کیا یہ ممکن ہے عمران نے کہا ٹھیک اسی وقت ٹرالر رک گیا مجبوراً عمران کو بھی بریک پر دباؤ بڑھانا پڑا جیسے ہی گاڑی رکی سڑک کے کنارے کھڑے چار افراد جو ہلیے سے دہاتی لگ رہے تھے تید قدموں سے گاڑی کے قریب آگئے ان میں سے دو گھوم کر دوسری طرف چلے گئے اور دو اسی طرف کی کھڑکیوں سے لگ کر کھڑے ہو گئے صاحب کچھ لیں گے ان میں سے ایک آدمی نے کہا اور کھڑکی پر جھک گیا کیا بیچ رہے ہو غلامر سون نے پوچھا جی موت بیچ رہا ہوں یہ کہہ کر اس نے پستول کا رخ ان کی طرف کر دیا عمران اور پروفیسر نے ایک ساتھ دونوں طرف کی کھڑکیوں پر نظر ڈالی چاروں کے ہاتھوں میں پستول تھے اور نشانہ ان سب کا سر تھا شرافت کے ساتھ گاگی آگاڑی آگے بڑھاؤ اور ٹرالر میں داخل ہو جاؤ ان میں سے ایک نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا عمران نے ٹرالر کی طرف دیکھا اس کا پچھلا شٹر کھلا ہوا تھا اور پلیڈ فرم جیسے تختہ باہر کی سمت نکل کر سڑک پر بچ گیا تھا چلو گاری آگے بڑھاؤ اس نے عمران کی کمپٹی پر پستول کی نال رکھ کر حکم دیا اسلحہ تو عمران کے پاس بھی تھا مگر ابھی موقع نہیں تھا اس لیے اس نے اس کا حکم ماننے میں ہی آفیہ سمجھی اور گاری آگے بڑھا دی گاری اچھلتی ہوئی ٹرالر میں داخل ہوئی اور اس کا شٹر بند ہو گیا ٹرالر چل پڑا اندر گھپا اندھیرہ تھا وہ سب اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے تھے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ٹرالر رکھا اور شٹر اوپر اٹھ گیا عمران نے باہر کی طرف نظر ڈالی کوئی گودام تھا جس کے درمیان ٹرالر کھڑا تھا اتنی دیر میں تین چار آدمی ٹرالر پر چاڑ آئے تھے ان سب کے ہاتھوں میں کلاشن کوف تھی اور نالے ان کی طرف اٹھی ہوئی چلو سب نیچے اترو عمران کے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا وہ لوگ سر جھکائے ہوئے نیچے اتر آئے کلاشن کوف برادر انہیں نشانے پر لے کر آگے بڑھنے لگے گودام کے اندرونی دروازے سے وہ لوگ ایک حال نما کمرے میں داخل ہوئے حال میں داخل ہوتے ہی ان لوگوں کی نظر ایک لمبے شخص پر پڑی وہ یورپ کے کسی ملک کا باشیندہ تھا اور ان کی طرف دیکھ کر تنیہ تنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا دو قدم آگے بڑھ کر پروفیسر کو دیکھ کر بولا تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہمیں دھوکہ دے دوگے دیکھو میں نے تمہیں کسی خارش ددہ چوہے کی طرح پکڑ لیا ہے اب تمہاری صدا یہی ہے کہ تم واپس امریکہ جا کر اپنی اسی لیبارٹری میں بے طورے اسسٹنٹ کام کرو گے تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا میں نے قسم کھالی ہے کہ اب میں صرف پاکستان کے نام پر اپنی تحقیق پیش کروں گا اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا یہاں تمہاری لیبارٹری کا خرچ تک کوئی نہیں دے گا میں پھر بھی مطمئن رہوں گا اتنے دنوں کے کام کا تم لوگوں نے کیا بدلہ دیا یہی کہ میری تحقیق کو ایک دوسرے شخص کے نام کر دیا تمہیں لاکھوں ڈالر کی امداد دی گئی کیا وہ کم تھا اتنی بڑی لیبارٹری بنا کر دی گئی اسے کیوں بھول رہے ہو تمہاری لیبارٹری میں وہیں چھوڑ آیا ہوں یہاں میں نے اپنے خرچ پر لیبارٹری بنائی ہے اور اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو پہنچے گا اب میری تحقیق کا سہرہ مسلمانوں کے سر جائے گا میں اب صرف مسلمانوں کے لئے کام کروں گا تمہارا یہ خواب خواب ہی رہ جائے گا اسے تعبیر نہیں ملے گی اس شخص نے حکارہ سے کہا بے وکوف آدمی تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے پروفیسر نے کہا میرا نام دیوڑ ہے میں اور الفرڈ جوڑی میں کام کیا کرتے تھے تم نے میری جوڑی کو توڑ دیا میرے یار کو دو دن پہلے پہاڑی دروں میں گھیر کر مار دیا اور اگر مجھ پر اوپر والوں کا دباؤ نہ ہوتا تو اب تک میں تمہاری بوٹی بوٹی الگ کر کے اپنا انتقام لے چکا ہوتا اب میرا یہی انتقام ہے کہ تمہیں ہر حال میں تمہاری لیبارٹری تک پہنچا دیا جائے اچھا تو تم وہ بڑے ہو جس کا حکم چلتا ہے ہاں وہ میں ہی ہوں اچھا تمہارے اوپر جو عورت ہے وہ کون ہے اس کا نام نہیں بتاؤگے جب اپنی منظر پر پہنچو گے تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا یعنی تم مجھے بتانا نہیں چاہتے یہی سمجھ لو بہت باتیں ہو گئی اب اپنے ساتھیوں کی موت کا تھماشا دیکھو اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کوئی اشارہ دیتا کہ حال نما کمرے میں آواز گونجی خبردار سب اپنے اپنے اتھیار پھینک دو اور دیوار کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاؤ یہ آواز گودام والے دروازے کی طرف سے آئی تھی کلاشن کوف برادروں میں سے ایک نے ادھر مرنے کی کوشش کی تھی کہ روشندان سے گولی چلی اور وہ ڈھیر ہو گیا ڈیوڈ نے ایک بڑی سی ٹیبل کی آر لے لی تھی ایسی لگ رہا تھا کہ تمام روشندان اور دروازوں پر نواردوں کا قبضہ ہے کلاشن کوف برادر پھر بھی باز نہیں آئے تھے اور جوابی فائر کر دیا تھا اور اب وہ کمرہ میدان جنگ بن چکا تھا دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی نواردوں میں سے ایک بھی سامنے نہیں آیا تھا جبکہ یہ سب ان کے نشانے پر تھے اس لیے یکے بعد دیگرے گرتے جا رہے تھے پروفیسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر لیڑ چکے تھے اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ گوڑی دوست دشمن کو نہیں دیکھتی جو بھی سامنے آئے اس کے جسم میں سوراخ بنا دیتی ہے یہ مقابلہ بمشکل دس منٹ چلا تھا کلاشن کوف برادروں میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا ڈیتھ اسکوارڈ ڈیتھ کے چنگل میں چلا گیا جب باہر والوں نے اندر خاموشی دیکھی تو آواز دی عمران اندر کوئی زندہ ہے نہیں عمران نے جواب دیا پھر بیچہ کر لو ہو سکتا ہے کوئی زندہ ہو باہر سے کہا گیا عمران نے ہر لاش کو حلاج لا کر دیکھا مگر کسی میں بھی زندگی کی رمک نظر نہ آئی عمران نے گودام کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا اچھی طرح دیکھ لیا ہے کوئی بھی زندہ نہیں ہے تو پھر تمام لوگ گودام میں چلے جائیں ہم اوپر سے پٹرول کا کین پھینکنے والے ہیں باہر سے کہا گیا پروفیسر وغیرہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر وہ باہر کی طرف نکلتے چلے گئے باہر پہنچنے کے بعد عمران نے کہا پروفیسر صاحب لاشوں کا میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے ان میں ڈیورڈ نہیں ہے یقیناً اس نے افرا تفریقہ فائدہ اٹھا لیا یہ تو بہت برا ہوا اس نے ہمارے تمام ساتھیوں کو پہچان لیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ نکلا کیسے وہ تنظیم کے بڑوں میں سے ایک ہے اس کی آیاری دیکھ کر ہی اسے یہ مقام دیا گیا ہے اس نے احیرت کا اظہار نہ کرو آگے بڑھو جو ہونا تھا ہو چکا ہے گودام میں دو شخص کلاشن کوف سے لیس کھڑے تھے عمران کو دیکھتے ہی وہ دونوں آگے بڑھے اور اس سے معانکہ کرنے لگے ان کے الگ ہوتے ہی عمران نے پروفیسر سے کہا یہ ساجد ہیں اور یہ زفراللہ یہ دونوں ہمارے کمان کے بہترین مجاہدوں میں سے ہیں گولامر صور نے انہیں تعریفی نظروں سے دیکھا باتوں کا وقت نہیں ہے برادر فیضل اسلام باہر سے پٹرول گرا رہا ہوگا اس پوری عمارت کو آگ لگانا ضروری ہے یہ کہہ کر ساجد باہر کی طرف بڑھنے لگا پروفیسر اور دیگر افراد بھی ادھر ہی بڑھتے چلے گئے باہر نکلتے وقت گولامر صور کی نظر اس چکس پر پڑی جس نے اسے اگوا کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنی ٹانگ پر گولی کھائی تھی وہ بھی ایک طرف مردہ حالت میں پڑا تھا باہر نکلے تو واکس ویگن وین کھڑی تھی اور پروفیسر وغیرہ کو سفید رنگ کی اس وین میں بیٹھنے کیلئے کہا گیا تو گولامر صور بولا بھائی اندر میری کار کھڑی ہے تم لوگ عمارت میں آگ لگاؤ گے تو وہ بھی جل جائے گی اور اس کے مالک کو ہر جانا ہمیں دینا ہوگا اب فکر نہ کریں زفر اللہ اسے نکال کر لا رہا ہوگا ہم نے اندر جاتے ہی دیکھ لیا تھا اس کی چابی اگنیشن میں لٹک رہی ہے ساجد نے کہا اور ڈریونگ سیڈ پر بیٹھ گیا گاری چلنے کے لیے تیار تھی کہ بھاگتے ہوئے چھ سات بندے نکلے وہ سب بھی گاری میں سوار ہو گئے آخر میں ساجد ان کی کار لے کر نکلا دونوں گاریاں آگے پیچھے سڑک پر نکل آئیں سڑک پر آنے کے بعد پروفیسر نے مر کر عمارت کی طرف دیکھا وہ شاید رائس مل تھی اس کی بناوٹ یہی بتا رہی تھی ابھی وہ لوگ بے مشکل ڈیڑھ کلومیٹر ہی پہنچے تھے کہ اس عمارت سے شولے اٹھنے لگے تمام لوگ سیدھے اس مقام پر کیسے پہنچ گئے عمران نے ساجد سے پوچھا جیسے ہی آپ کی کال آئی میں ساتھیوں کے ساتھ آندھی توفان کی طرح چل پڑا آپ کی کار سے ہم تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر پیچھے تھے کہ اس ٹرالر کو نکلتے دیکھا ہم ہوشیار ہو گئے کچھ آگے بڑھتے ہی اسے رکھتے اور آپ کی کار کو اس کے اندر جاتے دیکھا تو پوری طرح تیار ہو گئے اسے راستے میں گھیرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ ہم ان کا اڈہ دیکھنا چاہتے تھے اور اس میں کامیابی ہو گئے ایسی ویسی کامیابی برادر عزیز تم نے ایک بہت خطرناک ایجنٹوں کے پورے گروہ کا صفایہ کر دیا ہے وہاں کتنے آدمی تھے تقریباً بیس سب کے سب جہنم واصل ہو گئے ماں اس انگرید چوہے کے ساجد نے کہا میاں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ پورا گروہ ختم ہو گیا ہے یاد کرو اس قیدی نے کہا تھا نا کہ ان سب پر ایک عورت ہے وہی یہاں کی انچارج ہے پروفیسر نے کہا ہاں یاد آ گیا مگر ہم اسے کہاں ڈھونڈیں گے جیسے انہیں ڈھونڈا ویسے ہی انہیں بھی ڈھونڈ لیں گے ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ خود ہمیں ڈھونڈ لے گی پروفیسر نے کہا وہ سب واپس اسی بنگلے پر پہنچے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے برائنگ روم میں پہنچ کر گلامر سول نے خود کو سوفے پر گرا دیا اور پھر گہری سانس لے کر بولا پتہ نہیں وہ عورت کون ہے کب اس سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ملے گا شرم کرو تم عورت سے دو دو ہاتھ کرو گے کیتھی نے کافی پانڈ سے پیالی بھرتے ہوئے تنز کیا ویسے بھی تم مردوں سے لڑنے بھیڑنے کے خالہ اما یہ مار کا میری وجہ سے ہی سر ہوا اگر میں اس شکس کے ذریعے اگوار نہ ہوتا تو وہ لوگ نظروں میں کبھی نہ آتے ہاں ہاں تم تو چارے کے لیے ہی استعمال ہو سکتے ہو وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی اور اس کا رخ اندرونے ہی سے کی طرف تھا سر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج میڈم بار بار باتھروم میں کیوں جا رہی ہیں صبح سے تقریباً دس بارہ بار انہیں جاتے ہوئے دیکھ چکا ہوں اور چہرے سے بھی مبیب بیمار نہیں لگتی ارشاد جو بجاہ تھا اور منگلے کی حفاظت کے لیے یہاں موجود تھا وہ بولا ابھی اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے چیخ کی آواز ابری غلامرسول اور ارشاد باہر کی طرف دوڑے اور جیسے ہی ارشاد دروازے سے باہر نکلا چیخ کر گر پڑا غلامرسول نے گھبرا کر اسے دیکھا اور اس کے سر میں سوراک ہو چکا تھا اور سرخ خون کا تالاب اس کے اردگید جمع ہو رہا تھا غلامرسول نے سمجھ لیا کہ باہر سے سیلنسر لگے نیوالور سے حملہ کیا جا رہا ہے وہ اپنی اگہ پر دم سادھ کر کھڑا ہو گیا تب ہی اسے عمران کی آواز سنائی دی ہیلو فورن پہنچو منگلے گیرے میں آ اور شاید وہ کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا کہ سیلنسر لگے پستال کی گولیاں چل رہی تھی ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ دیواروں سے ٹکرا رہی تھی ارشاد کا جسم تھنڈا ہو چکا تھا وہ دروازے کے بیچوں بیچ پڑا تھا اور اس کے سر کے گرد خون کا تالاب سا بن گیا تھا غلامرسول ایک ٹک یک ٹک اس مجاہد کی لاش کو گھور رہا تھا جبکہ برابر والے کمرے سے عمران کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ کسی سے کہہ رہا تھا دشمن اپنا کام دکھا رہے تھے خاموش گولیاں چلا رہے تھے غلامرسول نے چاہا تھا کہ ان کا مقابلہ کرے لیکن عمران نے منع کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ فائر کی آواز سے پلس آ سکتی ہے جب وہ اندر آنے کی کوشش کریں تب ہی فائر کرنا اسی لئے غلامرسول دروازے کے پیچھے ایک خاموش کھڑا تھا حملہ ہوا ہے ہری اپ جلدی پہنچو نہیں نہیں تعداد کا علم نہیں ہے غلامرسول نے سمجھ لیا تھا کہ وہ مجاہدین سے رابطہ کر رہا ہے یہ خوش آئند بات تھی یہاں جہاں کوئی پرسان حال نہ تھا انہی مجاہدین کا سہارا تھا وہی مدد کر سکتے تھے پلس سے رابطہ کیا بھی جائے تو وہ قانونی پچیدگوں میں الجی رہے گی اور دشمن اپنا کام دکھا جائیں گے باہر اب خاموشی تھی خاموش گولیوں کی ٹھک ٹھک بھی باندھ ہو چکی تھی ایسی خاموشی چھا گئی تھی کہ سانسوں کی بازگشت بھی سنائی نہیں دے رہی تھی غلامرسول کے دل میں آیا جھانکے دیکھے کہ اب کیا ہو رہا ہے مگر ارشاد کا انجام نظروں کے سامنے تھا وہ چاہ کر بھی دروادے کے قریب نہ گیا تب ہی باہر سے آواز آئی برادر عمران کون عمران نے پوچھا خادم قوم باہر سے آواز آئی باہر کی پوزیشن کیا ہے عمران بولا یہاں کوئی بھی نہیں ہے وہی آواز پھر آئی غلامرسول نے باہر جھانکا برامدے میں چار جوان کھڑے تھے سب کے ہاتھوں میں کلاشن کوف تھی چاروں کے چہرے چار سمت اور پیٹھ ملی ہوئی تھی ان کی ہر حرکت سے آیا تھا کہ وہ پوری طرح مستد ہیں دشمن جا چکے ہیں اس بات کا احساس ہوتے ہی غلامرسول نے جو باہر والے کمرے میں کھڑا تھا دیرے دیرے دروازہ کھول دیا وہ چاروں اندر آگئے کیا ہوا تھا اندر آنے والوں میں سے ایک نے غلامرسول سے پوچھا پتہ نہیں کون تھے عمران نے باہر والے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا سلنسر والے ڈوارور سے فائر ہوا تھا دروازے پر سات آٹھ گولیاں لگی تھی یقین نشانات باقی ہوں گے ہمارے ایک بندے کو بھی مار گئے کون تھے نوارد نے پوچھا پتہ نہیں کون تھے لیکن جو بھی تھے ٹرینڈ تھے جتنی خاموشی سے آئے تھے اتنی خاموشی سے لوٹ گئے فکر نہ کرو ہم اس چہید کا بدلہ ضرور لیں گے ورنہ میرا نام ساکب نہیں مگر یہ سوچو کہ اس کی لاش کو کس طرح دفنائیں اس نوجوان نے کہا بھئی یہ تمہارا علاقہ ہے یہاں کے انچارج تم ہو کوئی نہ کوئی راستہ نکالو سوچو کہ یہاں سے کس طرح اسے لے جاؤگے لاش کو لے جانا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن کفن دفن کرنا مشکل ہے آخر پریشانی کی بات کیا ہے اتنی سوچ و فکر کیسی لاش لے کر نکلیں گے پھر اسے دفنائیں گے اس درمیان اگر پولس والوں کا بھنک پڑ گئی تو صفائی دینا مشکل ہوگا ہم مجاہدین ہیں مقبوضہ علاقے میں سرگرم ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں قانون شکنی کرنے لگیں اور قانون کے محافظ بھی ہمیں کچھ نہ کہیں یہی کیا کام ہے کہ ہمیں میٹنگ وغیرہ کرنے کی آزادی ہے ان باتوں پر مٹی رالو چلو یہاں پہلے اس لاش کو قبرستان میں پہنچا کر آئیں عمران بولا اسے کیا ہوگا کیا اس کی تجزیح و تدفین ہو جائے گی گلامرسول نے کہا یہ ایک مسلمان کی لاش ہے ہم اسے یوں ہی پھینکنے سے تو رہے قبرستان پہنچا کر گورکن کو فون کر دیں گے وہ ہمارے مہربانوں میں سے ہے پھر لاش کے پاس پانچ ہزار روپے ہوں گے تو اسے دیکھ کر وہ خود ہی دفن کر دے گا پلان تو اچھا ہے چلو لاش لے کر نکل چلو گلامرسول نے کہا ساکب اور عمران نے ارشاد کی لاش اٹھائی اور کار کی ڈکی میں گوری بچھا کر رکھ دی پھر ڈکی کو بند کر دیا ان دونوں کے ساتھ گلامرسول بیٹھ گیا ساکب نے ڈریونگ سیٹ سنبھال لی تھی اپنے ساتھ آنے والوں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ دروادے پر خون بغیرہ صاف کر دیں وہ لوگ اس کام میں جھٹ گئے تھے اور ساکب کار کو سڑک پر لے آیا ٹیوٹا انٹی گیرہ کی سپیڈ نسبتاً بہتر ہوتی ہے پھر وہ تو بالکل نہیں تھی ہوا کی رفتار سے دوڑنے لگی جب سے ملک میں دیشت گردی شروع ہوئی تھی پولس والوں کے راؤنڈ میں اضافہ ہو گیا تھا اب تک تین موبائلیں برابر سے گدر چکی تھی مگر کسی نے انہیں روکا نہیں تھا ان کا رخ شہر سے باہر قبرستان کی طرف تھا اب بھی وہ شہر سے بارے جا باہر جانے والے راستے کی طرف مڑے ہی تھے کہ گلامر سور کا دل دھک سے را گیا اس راستے پر پولس والوں نے آردی طور پر چک پوسٹ بنا رکھی تھی آدھے راستے کو تیرچی موبائل کھڑی کر کے بند کر دیا گیا تھا یقیناً وہ لوگ گاڑیوں کو روک کر تلاشی لے رہے ہوں گے سڑک بلکل سیدھی تھی اور اگر وہ لوگ مڑتے تو پولس والوں کو شک ہو جاتا اور پھر گاڑی کی ایک ایک اینچ کی تلاشی لی جاتی گاڑی کی ڈکی کھلتی تو بہت بھاری پریشانی کھڑی ہو جاتی اتنا بڑا خطرہ سامنے ہوتے ہوئے بھی ساکب کی پریشانی پر بل نہیں تھا اس کا چہرہ پر سکون تھا انہیں دیکھتے ہی پولس والے مستد ہو گئے تھے اور انہوں نے رکنے کا اشارہ دیا اب روکے بغیر چارہ نہیں تھا گلامر سول کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا بگر عمران اور ساکب کے لیے ایک عام سی بات تھی اس لیے ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا گلامر سول نے جھک کر اپنی پنلی پر بندے روالبر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عمران نے سرگوشی میں کہا ایسی گلتی نہ کرنا وہ لوگ بھون کا رکھ دیں گے بس دیکھتے رہو کہ ہم کیسے نمٹتے ہیں پھر اس نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا تم لوگوں نے راستہ کیوں بند کیا ہے جملہ کنویٹ اسٹائل میں ادا ہوا تھا انگریزی تو یوں بھی ہم سب کی کمزوری ہے مقابل کچھ دیر کے لیے روب میں آ جاتا ہے سپاہی بھی دب گیا اس نے منمن آتے ہوئے کہا سر ہم ڈیوٹی پر ہیں اپنی شناخت کروائیں ہم امریکہ کے سان ٹی وی سے آئے ہیں یہ رہے کاغذات افسر خود بھی بڑھایا تھا اس نے کاغذات پر سرسری نظر ڈالی اور سرخ و سپید کشمیری کو امریکین سمجھ کر عدب سے بولا آپ جا سکتی ہیں سر یہ ہے ہمارے محافظوں کی حالت گوری چمڑی دیکھتے ہی روب میں آ جاتے ہیں کواہ گوری چمڑی والا نشے کا بیوپاری یا قاتل ہی کیوں نہ ہو ساکب نے بو بنا کر کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی پتہ نہیں ہم کب اس سہر سے نکلیں گے انگریز یا امریکی ہمارے مائی باپ نہیں ہیں جو ہم ان سے اتنا دب دبتے ہیں گلامر سولوی چڑ گیا تھا پھر اس نے پوچھا کبرستان اب کتنی دور ہے بس ہم پہنچنے والے ہیں اتنا کہہ کر اس نے دائیں جانب کار موڑ لی وہاں سے ایک راستہ کبرستان کے گیڑ تک جاتا تھا یار گلتی ہو گئی مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ گیڑ پر پھول والوں اور سنگے مرمر کی تختی بنانے والوں کی دکانے ہیں اگر ہم نے لاش نکالی تو یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں تم ایسا کرو کہ گورکن کو بلاو گلامر سول نے کہا وہ لوگ خواہ مخواہ شک کریں گے تم ایسا کرو کہ کسی فرضی نام کے شخص کا پتہ پوچھنا کہنا انہوں نے کہا تھا کہ وہ کبرستان کے گیڑ کے قریب رہتی ہیں پھر گورکن سے ملنے اندر چلے جانا ہاں یہ مناسب ہے یہ کہہ کر ساکب نیچے اتر گیا دکان تک گیا پھر اس نے دکاندار سے کچھ پوچھا اور لوٹ آیا گورکن موجود نہیں ہے اب کیا کرنا ہے ساکب نے کار گور ریورس کرتے ہوئے پوچھا میرا خیال سے کبرستان کی چار دیواری کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہیں تو ایسی جگہ نظر آئے گی جہاں ہم اس لاش کو عزت و اعترام کے ساتھ اتار سکیں عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہ صحیح ہے یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتا چلا گیا کافی آگے جانے کے بعد کبرستان ہی کی چار دیواری کے ساتھ سرک مڑ رہی تھی وہ بھی ادھر ہی مڑ گیا ادھر ویرانی ہی ویرانی تھی کچھ دور جانے کے بعد ساکب نے کار روکی اور پھر نہیت پھرتی سے لاش کو کبرستان کی دیوار کے ساتھ رکھ کر واپس مڑ گیا گاری گما کر وہ واپس مرکزی سڑک پر آ گیا اور موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کیا اور اسے لاش کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک شہید کی لاش ہے اسے عزت و اعترام کے ساتھ دفن کیا جائے اس کی جیب میں رکم موجود ہے موبائل بند کر کے اس نے گلامر سو سے کہا کہ میں نے ایک دوسرے گورکن جو پہلے والے کی جگہ کام سنبھال رہا ہے فون کر دیا ہے پھر اس نے کچھ توقف کے بعد کہا یہ کام تو ہو گیا اب بتاؤ ہمنا آور کون تھے میرے خیال میں وہ بہارتی ایجنٹ تھے اور تم لوگ ان کی نظروں میں آ چکے ہو میرا خیال ہے کہ وہ بہارتی ایجنٹ نہیں ہیں ہم شاید ہی کبھی ان کی نظروں میں چھپے ہوں وہ ہمیں ہمہ وقت ہم پر نظر رکھی ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ کوئی معمولی چور اچکے نہیں ہیں شاید کسی مغربی ملک کے ایجنٹ ہیں جو پروفیسر کو اغوا کرنا چاہتے ہیں عمران بولا حیرت ہے کسی مغربی ملک کو ہم سے کیا لینا دینا بہارتی ایجنٹ ہوتے تو بات دیگر تھی یہی تو سمجھنے کی بات ہے کشمیر اب بین الاقوامی سیاست کی بسات ہے بہارت نے اپنے پیر مضبوط کرنے کے لیے موساد کی خدمات حاصل کر لی ہیں اسرائیلی دریندے فلسطین کے ظلم کو چھپانے کے لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں یہاں بھی پوری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ سب بہارت کی ایمہ پر ہو رہا ہے بہارت مسلمانوں کو اپنا دشمن نمبر ایک سمجھتا ہے جانتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملک کا مسلمان بہارتی مسلمانوں پر مظالم برداشت نہیں کر سکتا اسی لیے وہ تمام اسلام دشمن طاقتوں سے ساز باز کر رہا ہے اسرائیل مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے ایسا دشمن جو دنیا کے نقشے پر کسی بھی مسلمان ملک کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں جبکہ پروفیسر عثمان نے ٹھان لیا ہے کہ وہ اپنی پوری طوانائی مسلمان ممالک کو اوپر لانے میں خرچ کریں گے کہیں یہ وہی پروفیسر عثمان تو نہیں جو امریکہ کے کسی ادارے میں رسرچ کر رہے تھے اور اب پاکستان کے لئے کچھ کرنے کا سوچ کر وہاں سے فرار ہوئے ہیں ہاں یہ وہی ہیں تب تو انہیں میرا سلام ہے واقعی انہیں مسلمانوں کی خاطر انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے آؤ تمہیں پروفیسر صاحب سے ملواتا ہوں یہ کہہ کر اس نے گاڑی کو واپس بنگلے پر لے جانے کے لئے کہا کیا پروفیسر عثمان ایک دم سے سناٹے میں آگئے تھے اپنی اگہ سے سن سے ہو گئے تھے انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا انہوں نے ساکب اگہ وغیرہ کی طرف دیکھا اور پھر غلام رسول کی طرف